وزیراعظم اقوامی متحدہ کے جرنل اسیملی میں شرکت کے لیے آج نیو یارک پہنچیں گے عالمی رہنماوں سے ملاقات شیڈیول عالمی فورم سے خطاب میں وزیراعظم عالمی امن تنازع کشمیر اور فلسطینیوں کے خلاف جاری جنگ پر آواز اٹھائیں گے بھارتی وزیراعظم کو دورہ امریکہ سے میں سکھوں نے آئینہ دکھا دیا گھرپتوٹ سنگھ کے قتل کی سازش پر نرندر موڈی کے احتساب کا مطالبہ امریکی صدر جو بارڈن سے ملاقات کے وقت مظاہرین کے گو بیک موڈی کے نارے اسرائیلی فوج کی ایک بار پھر پناہ خزینوں کے سکولوں پر بمباری ساتھ فلسطینی جہاں باہت ہو گئے امریکی صدر جو بارڈن کا سیس فائر کے لیے نئے سیڈے سے کوششوں کا اعلان سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا دونوں سرپین پر جنگ بندی میں دلچسپی نہ لینے کا الزام وفاقی حکومت کا اکتوبر میں آئینی ترمی منظور کرانے کا اعلان اگلے ماہ کے پہلے ہفتے قومی اسمیلی میں مصفدہ پیش کر دیا جائے گا مشیر وزیراعظم بریسٹر اکیل ملکی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو لہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقروری کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کے لیے درخواست اور اعتراض آئیت کر دیا جسٹس فیصل زمان خان اعتراضی درخواست پر کچھ دیر بعد سامات کریں گے اشرا بی بی کی خوفیہ مقدمات میں گرفتاری رکوانی اور مقدمات کی تفصیلات فرہام کرنے کے درخواست پر سامات آج ہوگی لہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر اعتراضات کے خلاف درخواستیں سنیں گے سبات میں مالم جنپا روڑ پر دس ممالک کے سفارتکاروں کے کافلے میں شامل پولس موبائل پر ریموٹ کنٹرول بوم حملہ ایک پولس اہلکار شہید تین زخمی تمام غیر ملکی سفیر محفوظ رہے گروپ باحفاظت اسلام آباد پہنچ گیا کراچے کی شیری جنہ کالونی میں متعدد گاڑیوں میں آنکھ لگ گئی ریسکیو نے بروقت کاروائی کر کے آنکھ بجھا دی کوٹ ادو میں تیز رفتار مسافر کوچ ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکر آئی ہاتھ سے میں تین افراف جا بھاک انیس زخمیں ہو گئے لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل اور پاکستان ومن کرکٹین ٹی ٹوینٹی اوڑ کب کھیلنے آج دبائی روان ہوگی دو وارم اپ میچز بھی کھیلے جائیں گے